ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے آمان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تو جو شخص دوزک سے دور رکھا گیا اور بحشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے ہر شخص موت کا مزہ چکھنے بارا ہے پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آوگے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے اس نے موت کا وقت مقرنر کر کے لکھ رکھا ہے اور جو شخص دنیا میں اپنے آمان کا بدلہ چاہیں اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے اور جو آخرت میں تعلیم سواب ہو اس کو وہاں اجرادہ کریں گے اور ہم شکر بزاروں کو انقریب بہت اچھا سلہ دیں گے اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرق لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتر ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں آج تم کو ذلت کی عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر چھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے اور جیسا ہم نے تم لوگوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے تم ہمارے پاس آگئے اور جو معلومتہ ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹ پیچھے چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی اور ہمارے شریک ہیں آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہوگئے اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں پھر جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو تم جان کو لوٹا کیوں نہیں لے دیں ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے آجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے عالم میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں ہاں جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور اس جان بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنٹلی سے پنٹلی لپٹ جائے اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کے طرف کھچے چلے چلنا ہے پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی لیکن چھٹلایا اور مو پھیر لیا پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے پھر خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے پھر لو تھڑا ہوا پھر اللہ نے اس کو بنایا سو اس کے آزا کو درست کیا پھر اس کی دو قسمیں بنائیں مرد اور عورت کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے اور جس کا نامہ عمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخوے داخل ہوگا وہ اپنے اہل وعیال ہی میں مگن رہتا تھا وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کرنا جائے گا کیوں نہیں اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکھٹا کر لیتی ہے ان کی اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے کہ تم لوگ درجہ بدرجہ ضرور چڑھو گے اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاریح ہو گئی اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تُو بھاگتا تھا اور سور پھوکا جائے گا یہی ازاد کی دھمکی کا دن ہے اور ہر شخص ہمارے سامنے اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہانکنے والا ہوگا اور ایک اس کے عامال کی گواہی دینبالا یہ وہ دن ہے کہ اس سے تُو غافل ہو رہا تھا اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیرے نگاہ تیز ہے اور اس کا ہم نشی فرشتہ کہے گا کہ یہ عامال نامہ میرے پاس تیار ہے حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزم میں ڈال دو جو مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑھنے والا شبے نکاننے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمرا نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا اللہ کہے گا کہ میرے حضور میں رد و قدر نہ کرو میں تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا تھا میرے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرج کرنو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی اور مولت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مولت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہارے روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ چاری رنگر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہیں اور تم پر نگہبان مقرر کیا رکھتا ہے یہاں تکہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی گودہ ہی نہیں کرتے اے پیغمبر تم بھی مرنے والے ہو اور یہ بھی مرنے والے ہیں پھر تم سب دیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے پھر اس سے بڑھ کر ظالم قوم جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹ لائے کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے اے اتمنان والی جان اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہجت میں داخل ہو جا